اللہ کے کرم اور فضلت کے ساتھ آج میں جا رہا ہوں محجد الحرم میں تو آف زیارت باقی ہے تو آج الحمدللہ میں وہ کرنے جا رہا ہوں وہاں جا گا پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے حج کے ویلاگ نہیں دیکھے تو نیچے میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دیتا ہوں آپ وہ ویلاگ دیکھ سکتے ہیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلو چلتے ہیں محجد الحرم کی طرف وہاں کی طالتیں صورت اللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی تک اگر آپ نے چہرہ کو سبسکیب نہیں کیا تو کر لیں ساتھ بیل آئی کو پکلی کر لیں تاکہ مزید نئے آنے والے ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ تک بار وقت بہن سکے سامو کرمہ میں آج ویدر کافی گرم ہے لو چل رہی ہے گرم ہوا جب چہرے کو لگتی ہے تو چہرہ جولس جاتا ہے تو یہ مکہ میں فری بس سروس ہے لیکن یہاں بھی لوگ اس کا شیشہ لگا ہوا تھا یہ توڑ دیا ہے اور یہ جو بھٹن ہے اس کو دباتے تھے تو آواز آتی تھی کہ بس کتنی دیر تک یہاں پہنچے گی تو یہ بھی لوگوں نے خراب کر دیا تو یہاں بھی تو یہ دیکھیں یہ حجاج گرام بھی بیٹھے ہیں مہجد یہ بھی ہیں میرے ساتھ ایک بھائی عمرہ کرنے کی نیت سے احرام باندہ انہوں نے مہجد ایرانہ سے کراچی سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی مکہ حفلات میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ بس میں سفر کر رہے ہیں تقریباً ابھی دو تیس سٹیشن باقی ہے تو ہم پہنچ جائیں گے مہجد ایرانہ وہاں جا کر تو آفے کعباد آ کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے تازہ تو مکہ باس سے میں اتر چکا ہوں انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ اس کا مکمل بنا کر شیئر کریں گے یہ ہے مروہ باس سٹینڈ یہ ہے سامنے کلاکٹا و مکہ اور اس جگہ کی کچھ میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کرونا سے پہلے یہ والی جو جگہ ہے جہاں ابھی سٹینڈ بنیا یہاں پر کچھ شاپس تھی جن میں تصمیہیں ٹھوپیاں اس طرح کی چیزیں وہ سیل کرتے تھے زائرین کو اور اس کے علاوہ وہ اس طرح والی جو سائٹ ہے وہاں پر بھی بہت سی دکانیں تھی وہ سامنے جتنی یہ والی جو جگہ ہے یہاں پر سب دکانیں تھی جو کہ کرونا کے بعد اس کو بالکل خالی کر کے روڈ کو کشادہ کر دیا گیا ہے اور مکہ باس سٹینڈ کے بالکل پیچھے وہ زائرین کی بسیں ہیں جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں تو ان کو ہوتلوں تک لے جانے اور لانے کا یہ کام کرتے ہیں یہ والی جو سٹینڈ ہے یہاں جتنے بھی بسیں ہیں اور اس طرف میں آپ کو کچھ بتاتے اور اثر کی نواز ہو چکی ہے اثر کے بعد لوگ نمازی مسجد الحرم سے باہر نکر رہے ہیں اور یہ والی جو سائٹ ہے نا یہ پہلے بالکل خالی تھی لیکن یہاں کچھ فاسٹ فوڈ برینڈ انہوں نے اس سال ان کو جگہ دے دی ہے انہوں نے اپنی شاہ برانچیز اوپن کر لیے اور یہاں پر فاسٹ فوڈ کی دو کمپنی ہے ایک تازج اور دوسرا آل بیک جنہوں نے اپنی برانچیز یہاں اوپن کی ہیں حالانکہ پہ غزہ والی سائٹ ہے وہ سامنے غزہ فلائی اوور ہے وہ مسجد جن بھی اسی طرف ہے اور یہاں پر یہ رستہ مسجد الحرم کی طرف جانے والا ہے اور اس طرف مسجد الحرم سے باہر نکلنے والا اور یہ ہے قرآن مجید یہاں سے لوگ قرآن مجید لے کر اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کے نام پر مسجد الحرم میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو سوالے سوا پہنچتا رہے عبداللہ ایکسٹینشن سے داخل ہو کر تو جائیں گے باب عبدالعزیز کی طرف یہاں سے آگے دو رستے ہو جاتے ہیں ایک جا رہا ہے کینگ عبداللہ ایکسٹینشن کی طرف اور دوسرا باب فتح کی طرف لوگ باب فتح خانہ کعبہ کے سین میں انٹر ہوں گے اس گیٹ سے دیکھیں یہ ساری کینگ عبداللہ ایکسٹینشن کا جو نیو ہی ساہ وہ والا ہے اور اس طرف آپ سامنے کلاک ٹاور بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے باب عبداللہ گیٹ جس کا نمبر ہے سو اور اس کے بلکل سامنے یہاں ابھی زمزم کے کولر پڑھیں تو لوگ یہاں سے پانی پی رہے ہیں تو چلیں ہم بھی پہلے ابھی زمزم پی لیں باقی بعد کے مقام بعد میں یہاں سے لیتے ہیں گلاس اور یہاں سے بڑھتے ہیں ابھی زمزم پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سو نمبر گیٹ سے اگر باہر نکلیں تو اس کے بالکل سامنے جرول جانے والے رستیں ہیں ایک یہ والا ہے ایک یہ والا یہ جرول کی طرف جاتا ہے جرول جہاں مکہ کا باعث سٹینڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ جگہ جگہ آپ کو یہاں پانی کے کولر نظر آئیں گے یہ دیکھیں وہاں پر بھی پڑھیں تو یہاں جتنا مرضی آپ بھی زمزم چاہیں پی سکتے ہیں اور یہ بھی جرول کی طرف سے آنے والا رستہ ہے تو اس میں دیکھیں نمازوں کی بہت بڑی اتداد اس رستے سے محجد الحرم میں انٹر ہو رہی ہے انشاءاللہ جیسے ہی میں کنگ عبداللہ ایکسٹینشن سے باہر نکلا ہوں تو یہاں مجھے یہ کلاک ٹابا مکہ اور یہ جبل عمر کی بلدنگیں اور اس طرف ہیں کنگ فاہد گیٹ تو یہاں مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے ابھی میں جاؤں کا محجد الحرم کے اندر کی طرف تو مجھے دیکھتا ہوں مجھے کون سے رستے سے کعبہ کی طرف جانا پر دیکھیں سین میں کبوتر ان کو لوگ دانا ڈالتے ہیں تو یہ وہاں پر دانا کھا رہے ہیں وہ سامنے دیف اللہ ج agradeتا ہوں دیف اللہ جھو کر دا دھ ل pakai دیمان دیفل وڈیASS دیفتی دی.... دیفتی دی دیف تجھ lace رات کے ساڑھے گیارہ بات چکے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد الحرم میں کتنا زیادہ راشتہ صفہ مروہ میں بھی اور توافہ کعبہ میں بھی تو ابھی مجھے کھانی ہے روٹی تو جبل نور کے پاس ایک ہوتل ہے میں جا رہا ہوں اس طرف یہ سامنے جبل نور پہاڑ ہے اور یہ جو لائٹس ہیں لوگ ابھی پہاڑی کے اوپر زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے بالکل نیچے ایک ہوتل ہے پاکستانی ہوتل پاکستانی انڈیر اور بنگالی کھانے ان کے پاس مجود ہیں تو وہاں جا کر میں بھی کھاؤں گا روٹی رستہ جبل نور پہاڑ کی طرف ہی جاتا ہے آپ کو یہ ٹاپ پہ چھوٹی سی لائٹی یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ وہ گار ہے تو جہاں سے یہ رستہ شروع ہوتا ہے غار کی طرف جانے والا تو اس سے پہلے یہ ایک ہوتل ہے بائیں جانے یہاں پہ تقریباً تین پاکستانی ہوتل ہیں ایک یہ سامنے ہے ایک یہاں پہ ہے اور تیسرہ یہ ہے تو مجھے ابھی یہاں اس مطام سلطان پہ روٹی کھانی ہوں ان کے پاس لیکن ابھی مجھے لگتا ہے یہ بند کرنے والے ہیں یہ بھی کلوز کر رہے ہیں مرگی دالماش دال چنہ کالا چنہ اور یہ گوشت ہے ان کے پاس اور یہ ہے ان کے پاس سبزی اور یہ ہیں اوبلے ہوئے چاول اب بینڈی بھی رکھی ہوئی ہے اور اس طرف ہے ان کا تندور نہیں جی ڈال دی انہوں نے کالا چنہ کیوں انہوں نے ادھر نہیں سہی ہے ان کا تندور تندور انہوں نے بند کر دیا ابھی رات کے ساڑے کہہ رہا ہوں چکے پاکستانی انڈیاں بگالی کھانوں کا بہترین مرکز بہترین سالن بہترین روٹین کی ہوتے ہیں ان کی روٹی میں کمال ہوتا ہے باقی مقام اکرمہ سے آپ روٹی لیں تو ایسی روٹی آپ کو نہیں ملے گی جیسی روٹی ان کے پاس ہوتی ہے اور اگر چاول کے اوپر چھنے ڈال کر کھائیں تو پاکستان کی یاد تازہ ہو جائے اور مزہ بھی آپ کا دوبالہ ہو جائے اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں ان کا مینیو ان کی پرائسز وغیرہ یہ لکھیں آپ حج کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر دیں اگر آپ مکہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کلک کر دیں اور اگر آپ اس کے علاوہ دیگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں کلک کر دیں اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں یہاں کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈا کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ